اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس صلات و السلام على سیدنا و نبینا و معلانا بالقاصم محمد و احل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانه وتعالی في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہی لعلکم طفلہون درود پڑھے محمد و عالمون آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے والوں کے لئے کیا پیغام ہے دیکھیں فلاح ایک ایسا موضوع ہے کہ یعنی فلاح یعنی کامیابی ارتقہ بلندی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیرکار ہو کسی بھی مذہب سے منسلک ہو لیکن وہ چاہتا کیا ہے ارتقہ بلندی فلاح کامیاب کامیاب بننا یہ ساری چیزیں کی ہیں تو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یہ فطرت انسان ہے اور یہ انسان کی فطرت کا یہ تقاضہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سے بھی پوچھوں کہ کون سی چیز ہے انسان کے اندر جو اس کو ارتقہ بلندی کی طرف مائل کرتی ہے رقبت پیدا کرتی ہے ہر انسان کے اندر جذبہ ہے کہ آگے بڑھے ترقی کرے کامیاب ہو تو کیا چیز ہے اس کے اندر تو کیا جواب ہے اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی یہ عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے یہ عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے یا انسان کے اندر وہ انگیزہ پیدا کرتی ہے وہ رقبت پیدا کرتی ہے کہ انسان کامیاب اور فلح کے زندگی گزارے اور کامیابی کی طرف جائے تو یہ ایک کامیابی کا تقاضہ ہے کہ ہر شخص کامیاب بننا چاہتا ہے کیوں بننا چاہتا ہے کیا وہ جو آتے ہیں اس کے ایک علت عقل ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو ایک بات آگے چلتے ہیں کامیابی اور فلح کامیابی اور فلح جو ایک معنی انہوں نے لکھا ہے لغت میں بعض جگہ دیکھا کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ فلح یعنی کامیابی کہ انسان اپنی عارضوں تک پہنچے بغیر کسی پشمانی اور ندامت کے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لے اس پر کوئی پشتاوہ نہیں ہو کوئی پشمانی نہیں ہو کوئی ندامت نہیں ہو ندامت نہیں ہو انسان اپنے اس مقصد کو اپنی عارضوں کو اپنی خواہش تک اس چیز کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کرے گا لیکن پیچھے بیک گراؤن میں کیا ہوگا کوئی ندامت نہیں ہوگی کوئی پشتاوہ نہیں ہوگا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے وہ کہہ کے جس سے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا بغیر ان تمام شرطوں قائد کے انسان اپنی عارضوں تک پہنچ جاتا اسے کہتے ہیں وہ ان تمام یعنی ان تمام جس کو حاصل کرنا ہے تو ان شرطوں کے علاوہ ہے کوئی کام ایسا نہ کرے یعنی شاید ممکن ہے کوئی انسان گناہ کر کے آپ کہیں یہ دیکھیں مولانا وہ تو پہنچ گیا تو پیچھے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کام کیا تھا کہ شمانی والے کام تھے ندامت والے کام تھے اور یہاں پر ایک چیز اور بھی بیان کر دو کہ ممکن ہے کہ ہماری نگاہ میں کامیابی کچھ اور ہو خدا کی نگاہ میں کامیابی کچھ اور ہے معصومین کے نگاہ میں کامیابی کچھ اور ہے یعنی اگر ہم ان تمام روایتوں کو دیکھیں گے تو معصومین کے نگاہ سے ہمیں پتا چلے گا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں فلا کسے کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر اگر ابھی میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کا سب کا ایک الگ طریقے کار ہوگا آپ ممکن ہے کوئی کہے ممکن ہے کہ مولانا یہ انسان اگر حاصل کر لے یہ کامیابی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے راستے سب الگ الگ بتائیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ خدا کے رضا سے لے یہ کامیابی سب سے اچھی سیس کیا کامیابی میں خدا کے رضا ہے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں یہ وہ لوگ کیونکہ بیان کریں گے کہ جو دین کو شاید جانتے ہیں لیکن اگر آپ دنیا بھی اعتبار سے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ ممکن ہے خدا ناقاصل کوئے گا کہ اسی کا مال لوٹنا کامیابی ہے چوری کرنا کامیابی ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے چیٹ کر کے کسی کو کامیابی پہنچ گئے چیٹ کر کے کسی کو دھوکہ تھے کہ پہنچ گئے ہو سکتا ہے کوئی کہے لہٰذا اس لیے کہ ہمیں میارات ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی بھی اگر میار دیکھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے اس کو دیکھنا ہے معصوی علیہ السلام کیا کہتا ہے یہ آپ کے سامنے میار ہوگا یہ ہے میار اصل میں اسی طرح کیونکہ ہم مسلمان ہیں جب مسلمان ہیں تو ہم خدا کی کتاب کی طرف دیکھیں گے خدا کی طرف دیکھیں گے کہ پرودگارہ تو نے کامیاب ہونے کے کیا طریقے کر پڑتا ہے یہ خود ایک موضوع ہے آپ انشاءاللہ جو لوگ مجالس پڑھتی ہیں درست دیتی ہیں وہ اس موضوع کو دیکھیں قرآن مجید کی بیس پچیس آیتیں بیس آیتیں میرا گار غاربان ملے گی آپ کو کہ فلاہ کچھ چیزوں میں اچھا یہ بھی ملے گا آپ کو کہ وہ کون سے کام ہے جس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا یہ بھی ملے گا آپ کو کہ یہ کام کرو تو کامیابی ہے اور یہ کام نہ کرو ورنہ کامیابی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعریف کیا تعریف اور معنی بتایا اب آتے آگے کیا آگے چلنا ہے کہ فلاہ اور کامیابی قرآن کی نگاہ میں آج کے وقت مطابع آج جو ہمارے پاس جو آج کے دن کا جو وقت یعنی ٹائم ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس کے مطابق گفتو کریں گے تو یہ آئی مجیدہ سورہ مائدہ کی آئیت نمبر میں نے پینتیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا شروع میں کہ جس میں اللہ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے پرودگار عالم ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے یا ایوہ اللہزین آمونو اے ایمان لانے والوں کیا کام کرنے اب ایمان لے آئے اب یہاں پر اس موضوع Shield آپ دو موضوع میں بھی پیش کر سکتی ہے ایک ایمان لانے والوں کے ذمہ داری کیا ہے ایک موضوع یہ ہو گیا اور اختتام پر آپ کو وہ موضوع ملے گا جو ہمارا موضوع ہے ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے آپ کے تین ذمہ داری ایمان لانے والوں ان تین ذمہ داریوں کے بعد اگر تین کام انجام دیں گی یا تین کام انسان انجام دے گا تو اس سے کیا ملے گا وہ قرآن نے بیان کیا نمبر ایک کیا ہے قرآن نمبر ایک کیا کہا تقوی اختیار کرو تھوڑی سی گفتگس پر آئے گی تقوی اختیار کرو دوسرا کیا کہا وسیل اختیار کرو اور یہاں پر ابھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ بات میں نہ آئے یہ ذہن میں رکھی گا روایتوں میں آیا ہے تفسیر نمونا جو آیت اللہ ناصر مگارم شراد کی تفسیر ہے اس میں آپ اس آیت کے دل میں دیکھیں گے روایت میں جملہ ہے یا انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا کہ وسیل اختیار کرو وسیل بناو نہیں وسیل انسان خود نہیں بنائے گا بلکہ وسیل اختیار کرے گا یعنی وسیل اللہ بنائے گا آپ کا کام کیا ہے اس وسیل کو اختیار کرنا ہے یہ آپ کا کام ٹھیک ہے اس کا تیسری چیز کیا ہے اللہ کے راہ میں اجاہت کرو اب یہ تین کام قرآن مجید نے بیان کیے ان تین کاموں کے بعد نتیجہ کیا قرآن دے رہا ہے لال لکم تفلیوں شاید تم فلا پا یعنی اگر تم تین کاموں کو انجام دوگے تو کیا نتیجہ نکلے گا شاید فلا پا یعنی کامیابی ان تین کاموں کے اندر ہے اس آیت کے مطابق یعنی بہت ساری چیزیں آئیں گے میں نے کہا نا آپ آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں تین چیزیں بیان کی سورہ حج کی ایک آیت ہے وہاں پر ہے رکو کرو سجو کرو اللہ کی عبادت کرو اور نیک کامیں جلدی کرو وہ چار کام بیان کی گئے پھر سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے اس میں بھی چار کام بیان کی گئے سبر کرو اس کے بعد ایک دوسرے کو سبر کی تلقیم ایک دوسرے کے ساتھ سبر کرو اور اللہ سے رابطہ مضبط کرو اور وہاں پر بھی یہ یہ تقویہ اختار کرو تو مختلف آل عمران میں بھی مختلف مقامات اور مختلف چیزیں ہیں تو اب کہہ کے ہم جب آیت ہیں قرآن کے آیت دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں مختلف آیات میں نظر آئیں گے اور تقرار بھی ہو سکتا ہے جیسا تقویہ کی تقرار آپ کو بعض جگہ ملے گی تقویہ اختار کرو شاید تم فلا پاؤ تقویہ اختار کرو شاید تم فلا پاؤ تو خیر آیات بہت ساری ہیں موضوعات بہت سار ہیں لیکن آج تین چیزوں کو مختصر طور پر بیان کرنا یا ممکن ہے شاید دو چیزیں بیان ہو سکیں گے پہلی چیز کیا ہے تقویہ اب یہاں پر ایک سوال یہ آئے گا جو ہمیشہ آتا رہا ہے بیان بھی ہوتا رہا ہے وہ کیا ہے تقویہ کی تعریف کیا ہے تقویہ کسے کہتے ہیں مولانا یہ میرے خالیہ آپ پانچ سال دس سال سے جو یہاں آ رہے ہیں خواتین وہ مسلسل یہ سننی ہوں گی یہ تقویہ کسے کہتے ہیں بیان کیا گیا ہوا تقویہ کی مختصر تعریف میں بیان کرتا تھا تمہیں جو چوتھے امام امام ذہن العابدین علیہ السلام تقویہ کی مختصر تعریف کیا ہے تمام واجبات کی ادائیگی تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ مختصر تعریف تقویہ کی بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے جی تمام واجبات کی ادائیگی اور تمام حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ مختصر تعریف تقویہ کی مختصر تعریف یہ ہے اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ بھی سوال کرے کہ مولانا اگر یہ کام کیا تو ہوگا کیا ملے گا کیا میں اگر کوئی تمام واجبات کو ادا کر رہا ہے اور تمام واجبات کو ادا کر رہا ہے اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو مولانا کیا ملے گا آپ قرآن کی نگاہ میں تقویہ کے بارہ فوائد ہیں ویسے ہو سکتا ہے زیادہ ہوں کسی کتاب میں حدیث الشیعہ کتاب کا نام ہے اس میں آپ بارہ کے عدد میں جائیں کیونکہ یہ کتاب وہ ہے کہ جہاں عددی حدیث ہے پانچ چھے سات آٹھ چیزیں نو چیزیں بارہ کے عدد میں جائیں آپ کو آسانی سے وہاں ملے گی انہوں نے لکھا آئیت اللہ مشکی نے اپنی کتاب میں کہ قرآن کے تقویہ کے بارہ فوائد قرآن کے نگاہ میں یعنی کوئی سوال کر رہے تو اس کا جواں موجود ہے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے تو اسے کیا ملے گا قرآن بتا تو اسے کیا ملے گا پہلی چیز کیا ہے بارہ فوائد میں بارہ فوائد بیان ہوں گے آج پھر اس کے بعد تقویہ کا راستہ بیان ہوگا دو چیزیں تقویہ کے مطالق بیان کریں صرف دو چیزیں ہوگا اس کے بعد پھر آگے دوسرے ملے گا نمبر ایک کیا ہے تقویہ کا فائدہ کیا ہے تقویہ کا فائدہ پہلی چیز کہ وہ سنہ اور مدہ کا مستحق ہوگا اس کی تعریف ہوگی مسئلہ مستحق ہوگا اگر کوئی نیک یہ کام انجام دیتا ہے تو وہ کیا ہوگا اس کی تعریف ہوگی قرآن کہتا ہے اگر تم صبر کرو اور تقویہ اختیار کرو تو یہ یقینا عظیمت کے کاموں میں سے کام ہے عظیمت یعنی بڑے کاموں میں سے کام ہے بڑا کام ہے عظم والا کام ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر انسان کوئی تقویہ اختیار کر رہا ہے تو قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے مستحق ہے وہ تعریف ہے پہلا فائدہ کیا ہوگیا تقویہ اختیار کروگے اور صبر کروگے تو یہ عظیمت کے کاموں سے کام رہا ہے ایک فائدہ دوسرا کیا ہے تقویٰ بائی سے حفاظت اور نگرہان ہے آل امران آیت ایک سو بیس کہیں کہیں شاید حوالہ نہیں ہے لیکن جہاں حوالہ ہو میں پاہ لکھا وہ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو جائے ایک دو جگہ پہ شاید رہ گیا ہے تو وہ ڈھون لیجئے گا یہ ہے آل امران ایک سو بیس آل امران ایک سو بیس کیا ہے اگر تم سبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی سادشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے دیکھا آپ نے دوسرا فائدہ کیا اگر تمہارے خلاف کوئی سادش کر رہا ہے تو انسان سادشوں سے محفوظ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہا کہ تقویٰ اختیار کرو اور سبر کرو تو کیا ہوگا کہ تمہارے خلاف جو سادشیں ہو رہی ہیں وہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچائیں گے دو تیسرا کیا ہے تقویٰ تائید اور نسرت کا باعث ہے یہ آیت نمبر سورہ نیل آیت 128 سورہ نیل آیت 128 میں ہے کہ اللہ کی تائید یعنی اللہ متقی کے ساتھ ہے اللہ متقی کے ساتھ ہے ہمیشہ اللہ متقی کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے تین چوتھا کیا ہے چوتھا ہے تقویٰ تکالیف سے نجات اور رکھ سے حلال کا موجب ہے کون سے آیت ہیں سورہ طلاق آیت نمبر چار معروف آیت ہے یہ تو مشہور آیت بھی ہے جو پڑھی جاتی ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اور وہاں سے رکھ دے گا روزی دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتے کہتا یعنی آپ نے دیکھا اللہ اگر جو شک متقی ہوگا پریزیار ہوگا اللہ اسے تکالیف سے نکالے گا اعتقاد ہونا چاہیے اللہ اسے تکالیف سے نکالے گا نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے روزی وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا پانچ پہ تقوی اصلاح عمل کا موجب ہے یعنی اگر کوئی انسان تقوی کرتا ہے تو یہ تقوی اس کے لئے اصلاح عمل اس کے جو اصلاح عمل کا موجب بنتا ہے اس کے عمل کے اصلاح کرے گا قرآن کہتا ہے سورہ عذاب آیت نمبر ستر میں ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پختہ بات کرو اور اللہ تمہارے کاموں کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا یہ دو ہوگئے سمید چھے اور ساتھ ہوگئے پانچ ماہ یعنی پانچ ماہ اور چھتا ساتھ ہے اللہ سے ڈرو اور پختہ بات کرو ٹھیک ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی اصلاح کرے گا ایک اور تمہارے گناہ کو ماف کر دے گا سورہ عذاب آیت نمبر ستر ٹھیک ہے کتنے ہوگئے چھے فواعد ہوگئے تقوی اللہ سے ایک اور فائدہ ہے تقوی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے توبہ آیت نمبر ستی سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں کہ یقیناً اللہ متقی کے اللہ یقیناً متقی سے محبت کرتا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی آسان آیتیں میں نے لکھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ساری آیتیں اگر آپ اس کو حفظ کر لیں تو آپ کے ٹھیک ہے تاکہ صرف قرآن کی نگاہ میں توبہ چھتیس ٹھیک ہے تقوی قبولیتِ عمال کی سنت ہے تقوی کیا ہے قبولیتِ عمال کی سنت ہے تقوی متقی کے عمال کو قبول کرتا ہے تقوی متقی کے عمال کو قبول کرتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ یہ نو نو نمبر میں اللہ متقی کے عمال کو قبول کرتا ہے اس سے پہلا والا جو آٹ تھا وہ کیا تھا تقویتِ عمال کی سنت دونوں میں تھوڑا معمولی تھا فرق ہے نو کیا ہے اللہ متقی کے عمال کو قبول کرتا ہے دس کیا ہے دس ہے سورہ یونوس آیت نمبر تیریشٹھ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تقویٰ حاصل کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں کیا ہے خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے اب آیت ہے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں دنیاوی زندگی اور آخرتی زندگی ان کے لئے خوش خبری ہے اگر انسان تقویٰ اختیار کرے گا تو دنیا میں بھی خوش خبری اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے کتنے ہو گئے دس کوئی کہہ رہا ہے نو دس ہو گئے گیاروہ دوزک سے نجات دوزک سے نجات پھر اللہ تقویٰ رکھنے والوں کو نجات دے گا اور یہ تھا گیاروہ اور باروہ کیا ہے ہمیشہ کی جنت جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو یہ کل کتنے فائدے ہو گئے بارہ فائدے ہو گئے تقویٰ کے بارہ فائدے ہو گئے اب چھے فائدے بیان کرتا ہوں معصومین کی روایت کے ذریعے چھے فائدے بیان کرتا ہوں پہلا فائدہ کیا ہے خدا کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جنت کی مختلف نعمتوں سے یہ لفت اندوز ہوں گے جنت کی مختلف نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا نمبر تین توفیق ملے گی خدا کی طرف جانے کے لئے نمبر دو ہے جنت کی مختلف نعمتوں سے انسان کو لفت اندوز اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو ملیں گی اور توفیق ملے گی خدا کی طرف یہ توفیق کیا چیز ہوتی ہے توفیق کیا چیز ہوتی ہے کسی نے پوچھا ابراہیم کا گھر کہا ہے کہا کہ درق کے سامنے پوچھا درق کہا ہے کہا ابراہیم کے گھر کے سامنے پوچھا دونوں کہا ہے وہ لامنے سامنے توفیق کیا ہے چانس موقع ملنا موقع ملنا کوئی مثال دے مثلا ہاں ایکزیکٹلی یہ توفیق ایک چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب اچھا اب اس میں بھی آتا ہے کوئی کہ مولانا اب انتہوں نے نصیب نہیں اللہ کی جب آپ کوشش کریں جیسے تقویٰ اختیار کریں گی تو اللہ کی طرف توفیق ملے گی یعنی اگر آپ گناہوں سے بچ رہی ہیں تو اللہ کی مزید توفیق آپ کے شاملہ لگی کہ آپ مزید گناہوں سے اپنا کو محفوظ رکھیں یہ توفیق چانس کو بولتا ہے موقع توفیق خدا کی توفیق ہے جیسے کہتا ہے خدا کی یہ بہت آپ پوچھیں بہت لوگ شاید نہیں بتا سکیں گے خود امام علیہ السلام کے دعا ایک معصوم کے دعا کے تین جملے ان جملوں میں ایک جملہ کہ مومن تین امام علیہ السلام کا جملہ ہے غالبہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے درود پڑے محمد کہ مومن تین چیزوں کا محتاج ہے اس میں ایک چیز فرمائی ہے مولانا کہ مومن توفیق کا محتاج ہے ہمیں آپ کو ایک مثال دوں فرض کرے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو ٹکیٹ دزیں شام کی جارت پر جائیں مثال دے رہا ہوں آپ نے کہنی مجھے تو مثلا کہیں اور شہر میں جانا قرآن ناظرین منامہ آئی ہے آپ کو فرض کرنا آپ نے کہا ایسا کہ رہے آپ مجھے یہ ٹکیٹ میں اتنے پیسے ہیں تو آپ مجھے یہ ٹکیٹ چینج کر کے مجھے کہیں اور جانا ہے مثلا میں اس جارت مثلا میں سال دور میں ایک دفعہ دو دفعہ زیارت کر چکے ہو یہ فرض کرتے ہیں تو میں جو ہی یہ ٹکیٹ کے مثلا کہیں اور یوز کر لوں تو اسے کہتے ہیں سلب توفیق آپ کو ایک زیارت کی توفیق مل رہی تھی وہ آپ نے حاصل نہیں کی اسی طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی میں ایک سمجھانے کے لئے مثلا ہے کہ آپ کو نیک کام کی توفیق ملی آپ نے اس کو ضائع کر دیا اور یاد اکھی کہ یہ سلب توفیق بھی ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس کبھی کبھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں توفیقات اضافہ ہم خود معاشرے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بڑی توفیق کے یہ کام کرتے ہیں خود کہتے ہیں معاشرے میں بھی کرتے ہیں خدا اندین کی توفیقات پر اضافہ فرمائے کیوں دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک کام جو کر رہے ہیں continue ایسا نہ ہو کہ یہ توفیقات خدا سلب کر لے خدا سلب ہی کر لے تاکر انسان غرور تقبر کرے کوئی ایسا کام کرے اللہ کو نہ پسند دو اللہ وہ چیز اس سے واپس لے رہے تھا ایک اہم چیز توفیق ہے پروردگار کا ہونا یعنی یہ اس لئے اس کے نقطے کو میں ٹائم لے رہا ہوں اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں کہ انسان کو توفیق نہیں حاصل ہو رہی تو یہ توفیق انسان کو حاصل ہوتی کب جب انسان واجبات کے ادائی کی کرے گا اچھا آپ خود کوئی کہہ سکتا مرانا ہے واجبات کے ادائی بھی تو تو توفیق ہے ملکل صحیح ہے یہ بھی ہے لیکن اگلے سٹیپ میں جو آپ کو مدد ملے گی وہ توفیق ہی ملے گی اگلے سٹیپ بھی اس کا ہے ابھی تو ہم صرف واجبات کی بات کرنا ہے مستحبات سے عمل کرنا مکروہ سے آپ کو بچانا اور آپ کو آئیس سے آئیس سے توفیق ملے گی یہی چیزیں توفیق آپ کو آگے بڑھائیں گی یہ پہلے سٹیپ ہے یہ پہلی گلاس ہے دوسری گلاس ہے ابھی تو میٹرک باقی ہے تو کیا ہے تو یہ آئیس جیسے پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان کی توفیقات ملتی ہے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے کہتا بس خدا ہے معصومین ہے یہ آئیس سے آئیس سے انسان اس طرف جاتا ہے یہ وجہ یہی کہ توفیقات بڑھتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں چوتھی چیز یعنی یہ روایت کی روشنی میں ہے کہ خدا کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جنت کی مختلف نعمتوں سے علفتندوز ہوتے ہیں توفیق ملتی ہے خدا کی طرف مزید آگے بڑھنے کی روزی میں وسط اور برکت ہوتی ہے دنیا سے دوری ہوتی ہے خدا سے محبت اور انسط پیدا ہوتی ہے یہ چھے سورے بیرے مختصر بیان کی ہیں بارہ فوائد بیان کی ہے قرآن کی روشنی میں چھے فوائد بیان کی ہے معصومین کی روایت کی روشنی میں چوتھا ہے روزی میں وسط اور برکت پانچ بیرے دنیا سے دوری اور چھتا ہے خدا سے محبت اور انس پیدا کرنا پیدا ہو جائے دیکھیں وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اتفاق سے معصومین نے بھی میں نے معصومین کے روایت سے بتائی آپ کو لیکن دیکھا نہیں جائے کہ روایت کیا ہے لیکن روایت میں بھی وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی کہ انسان جیسے جیسے تخفیق پیدا ہوگی انسان آگے بڑھے گا یہ چیزیں آگے انسان کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی ابھی بھی ہے محبت ہو سکتا ہے وہ محبت نہیں جیسی خدا چاہتے شاید ایسی نہیں ہے پہلی کلاس والی دوسری کلاس والی ابھی میٹرک باقی ہے انٹر باقی ہے گریوشنچ باقی ہے لیکن وہ کب ہوگا جب پہلے انسان آگے بڑھتا جائے گا محبت بڑھتی چریہ گی بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ اس مرحلے کو گزار چکے ہیں کہتے ہیں دنیا کیا ہے کچھ نہیں ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں مالانہ سب کچھ دنیا جی تو ہے اسی میں رہنا ہے یہ سب کچھ ہے یہی ہے مال ہے دنیا ہے دولت پھر یہی زندگی ہے خیر کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیز ہے انسان اگر تقوی اختیار کرے گا تو اسے یہ فوائد ملیں گے قرآن کی روشنی میں معصومین کی روایت کی روشنی میں اب ایک چیز رہ گئی ہے تقوی کا حاصل کرنے کا راستہ آسان ہے یعنی تقوی کے راستے پر کیسے آئے ہیں تین راہ بیان کی گئی ہے تین چیزیں بیان کی گئی یعنی یہ تین چیزیں انسان کو تقوی کے طرف مزید مائل کرتی ہیں مزید اس لئے کہ ممکن ہے کوئی کہا کچھ تھوڑا وہ تو ہمارے پر ہے نہیں وہیسے از اول اگر ہم دیکھیں تو تین انہوں نے لکھتا جس کتاب سے میں نے لکھا ہے ممکن ہے اچھا جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کوئی صرف حسن نہیں تو یہی ہیں میں نے بیان کیا آپ کوئی آپ سے کہا مولانا نے تو چھے کے بعد چھے ہوں گئے ایسا نہیں ہے بارہ بھی ہو سکتے ہیں پندرہ بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں کسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ تین راستے جس کتاب سے میں پڑھنا ہوں اس میں تین راستے لکھیں ہو سکتا ہے کسی میں چار لکھیں ہو سکتا ہے کسی میں پانچ لکھیں ہو سکتا ہے کسی میں چھے لکھیں ٹھیک ہے یعنی انہوں نے بیسیکلی اگر انہوں نے بیان کیا کہ تین راستے ہیں تقوی حاصل کرنے نمبر ایک خوف خدا نمبر ایک کیا ہے یہ خوف خدا کیا چیز ہوتی ہے بھائی اور خوف خدا یہی ہے کہ انسان اگر خدا کوئی ایسا کام سامنے آ جائے انسان یہ خوف کرے پروتگار ایسا تو نے منع کیا یہ خوف خدا خوف خدا اردو والا خوف نہیں اردو میں سے ڈر نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ خوف ہے خوف کہ خدا پروتگار ایسا تو نے منع ہے کہ میں خوف تجھ سے کھا رہی ہوں خوف رکھ رہا ہوں کہ میں کام انجام نہ دوں یہ خوف خدا کوئی کام ایسا آ جائے سامنے انسان اپنے آپ کو بچائے دوسرا ہے امید خدا یہ ایک چیز ہوتی ہے اللہ سے امید رکھنا پروتگار ایسا عالم سے امید رکھنا یہ خدا بندہ اللہ سے امید رکھے کام کر دے پروتگار ایسا تیرے سے امید ہے کہ تُو مجھے ترقی دے گا تیرے سے امید ہے کہ تُو میری زندگی میں بہتری رہے گا میں کوشش کر رہا ہوں یعنی اس راستے پر انسان یعنی یہ امید اللہ کی طرف انسان کو لے کر آتی انسان کے لئے تقویٰ کی خواہش آئے لے یعنی وہ تقویٰ کی خواہش کو پیدا ہی پہلی راستہ ہے آگے جانے کے لئے امید خدا اور تیر سیچے انہوں نے بیان کی ہے محبت خدا یعنی یہ تین راستے انسان تیہے کرے گا تو تقویٰ کی طرف انسان آئے گا تقویٰ کے راستے ہیں یعنی تقویٰ تک پہنچنے کے لئے ان تین راستوں کا راستوں کو تیہے کرے گا تو ماں تک انسان پہنچا گا تقویٰ کے تین راستے ہیں پھر انسان جب محبت خدا پیدا ہوگی تو کیا ہوگا اچھا پربتگارہ تیری محبت ہے خدا تیری محبت ابھی بہت سے لوگیں خدا سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں خدا سے محبت لیکن خدا سے وہ عمال جو خدا نے کہا ہے کہ بچوں وہ نہیں بچتے کہ خدا سے محبت ہے آپ کسی دی پوچھیں ہاں ہے ان سے کہیں کہ آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں بس مولانا اللہ معاف کر دے گا ایسے ہوتا ہے یہ کوئی اور ہے ہے کوئی اور جواب ان کے پاس یا اللہ غفور و رحیم ہے بس دیکھئے اللہ نے چلے گا مولانا سب چلتا ہی ہے لیکن کیا کہ وہ محبت اس مقام پہ لے کے نہیں ہے جہاں خدا چاہتا تھا وہ خوف خدا لانے والی چیز خوف خدا ہے امید ہے وہ محبت وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے تو محبت کا ثبوت ہوگا ہاں یہ شخص محبت خدا ہے اور اپنے آپ کو محبت خدا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ وہ تمام واجبات کے ادائیگی کر رہا ہے تمام حرام سے بچ رہا ہے یہ محبت انسان کو اس ٹریک پہ لے کر آ لی ہے کہ جہاں سے وہ آگے بڑھے گا اور ایک کامیابی کا راستہ تہہ کرے گا تو تین چیزیں بیسیکلی بیان کی گئی ہیں یہ تقویٰ کے سلسلے میں کہ تقویٰ کیسے حاصل کرے یہ تین چیزیں انسان اپنے اندر جس پہلے گا اپنے اندر اللہ سے رقبت پیدا کرے گا محبت پیدا کرے گا امید پروردگار رکھے گا خوف گدا رکھے گا تو انسان اس چیز پر آئے گا کہ پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تمام واجبات کی ادائیگی کرے گا پھر آگے وہ منزلیں تیہ ہوں گی ٹھیک ہے یہاں تک ایک موضوع ہم نے مختصر کمپلیٹ کیا کہ جہاں پر تقویٰ اور اس کے فوائد بیان کی انسان کے لئے تقویٰ کی خواہش آئے یعنی وہ تقویٰ کی خواہش کو پیدا ہی پہلی ہے یہ راستہ ہے آگے جانے کے لئے امید خدا اور تیسی چیز انہوں نے بیان کی ہے محبت خدا یعنی یہ تین راستے انسان تیہ کرے گا تو تقویٰ کی طرف انسان آئے گا تقویٰ کے راستے ہیں یعنی تقویٰ تک پہنچنے کے لئے ان تین راستوں کو تیہ کرے گا تو ماں تک انسان پہنچا گا تقویٰ کے تین راستے ہیں پھر انسان جب محبت خدا پیدا ہوگی تو کیا ہوگا اچھا پربتگارہ تیری محبت ہے خدا تیری محبت ابھی بہت سے لوگیں خدا سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں خدا سے محبت لیکن خدا سے وہ عمال جو خدا نے کہا ہے کہ بچوں وہ نہیں بچتے کہ خدا سے محبت ہے آپ کسی دی پوچھیں ہاں ہے ان سے کہیں کہ آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں بس مولانا اللہ معاف کر دے گا ایسے ہوتا ہے یا کوئی اور ہے ہے کوئی اور جواب ان کے پاس یا اللہ غفور الرحیم ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے چلے گا مولانا سب چلتا ہی ہے لیکن کیا کہ وہ محبت اس مقام پہ لے کے نہیں ہے جہاں خدا چاہتا تھا وہ خوف خدا لانے والی چیز خوف خدا ہے امید ہے وہ محبت وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے تو محبت کا ثبوت ہوگا نا ہاں یہ شخص محبت خدا ہے اور اپنے آپ کو محبت خدا اس بات کی دلیل بنتے کہ وہ تمام واجبات کے ادائیگی کر رہا ہے تمام حرام سے بچ رہا ہے یہ محبت انسان کو ٹریک پہ لے کر آ لی ہے کہ جہاں سے وہ آگے بڑھے گا اور ایک کامیابی کا راستہ تہہ کرے گا تو تین چیزیں بیسیکلی بیان کی گئی ہیں کہ یہ تقوی کے سلسلے میں کہ تقوی کیسے حاصل کرے یہ تین چیزیں انسان اپنے اندر جس پرے گا اپنے اندر اللہ سے رغبت پیدا کرے گا محبت پیدا کرے گا امید پروردگار رکھے گا خوف گدا رکھے گا تو انسان اس چیز پر آئے گا کہ پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تمام واجبات کی ادائیگی کرے گا پھر آگے وہ منزلیں تیہ ہوں گی ٹھیک ہے یہاں تک ایک موضوع ہم نے مختصر کمپلیٹ کیا کہ جہاں پر تقوی اور اس کے فوائد بیان کی اب آتے ہیں ٹائم بہت کم ہے میں ڈائریک دوسرے موضوع پر آ جاتا ہوں دوسرا موضوع ہے وسیلہ صرف میں آپ کے سامنے ان روایات کو بیان کرتا ہوں کہ جس روایت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ وسیلہ کیا ہے روایتوں میں وسیلہ آئے کہ وسیلہ کیا ہے خود امیر المومین علیہ السلام کی روایت ہے کہ نحن و وسیلہ ہم وسیلہ ہیں پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ ہم وسیلہ ہیں جناب زیرہ صلی اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ہم وسیلہ ہیں امیر المومین کے روایت ہے یعنی اہلیبت اسلام وسیلہ ہیں مختلف روایات میں بھی ہے کہ اس کا نتیجہ روایتوں کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں مختلف روایت میں ہے کہ ایرہ وید اثمت کی جانب سے وہ احادیث مطابعتر موجود ہیں کہ اس مقام پر کہ وسیرے سے مراد آل محمد ہے ایک تو یہ ہو گیا اب اس کے علاوہ کیونکہ وسیرے کے اندر وسط بہت ہے بہت وسط ہے ایک لکھا ہے کہ قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں ایک وسیرے کے کیا معنی ہے قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں یعنی خدا کا قرب آپ حاصل کریں اس کیونکہ کہتے ہیں وسیرہ بات ہوئی آئے گی کہ کوئی کہہ گا اس قرب تک کیسے پہنچے وہ کہے گا اللہ قرب تو پہنچنا ہے آل محمد کے ذریعے سے حاصل کرو ہم کے لئے کوئی یہ جواب دے تو روایت میں موجود ہے کہ وسیرہ آل محمد اب میں نے کہا کہ وسیرے کے معنی بہت وسیرے دکھیں ایک معنی کیا ہے قرب حاصل کریں ایک دوسرا معنی انہوں نے لکھا ہے یا اس چیز کو کہتے ہیں جو لگاؤ اور رضا اور رقبت سے رقبت سے دوسروں کا قرب حاصل کرنے کا باعث بن جائے یہاں بھی وہی ہے یعنی لگاؤ ہو رقبت ہو یعنی وہی ہے کہ اللہ کی طرف رقبت ہو اللہ کی طرف انسان کا لگاؤ ہو تو رضا اور رقبت دوسروں کا قرب حاصل کرنے کا باعث بن جائے دوسرے سورات قرب الہی ممکن ہے یہ ہو جو پروتگارک کی بارگاہ میں مقدس ہے مقدس سے قرب حاصل کرنے کا باعث ہو مختلف اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں بہت ساری چیزیں جن میں سے ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں آخر میں انہوں نے یہ بھی لکھائے کہ حدیث میں ہے کہ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے وسیلہ اس کو بھی کہتا ہے انوارا نجاز میں روایت ہے کہ اس کو کہتا ہے وسیلہ اس چیز کو کہتا ہے جس کے ذریعے انسان مقصود تک پہنچا جائے اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر اب یہاں پر ایک خدبہ آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے ایک خدبہ بھی لئے مومین کا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ خدبے میں جو چیزیں وہ وسیلے کے ذریعے ہیں دیکھیں اب وہ خدبہ کیا ہے ایک اور چیز بھی ہے اس کو بیان کر دو اسی طرح پیغمبر اور امام کی پیروی بھی بار گئے الہی میں تقرب کا حاصل تقرب کا موجب ہے یہاں تک کے خدا یہاں تک کے خدا کے انبیاء آئیمہ اور سالین کے مرتبے اور مقام کا واسطہ دینا وہی بات ہے کہ انسان انبیاء آئیمین انبیاء معصومین السلام کے جو واسطہ دے کر انسان خدا تک پہنچے کہتے ہیں یہ بھی ایک وسیلہ اس سے بھی وسیلہ کہا گیا ہے تو وسیلہ مختلف معنیوں میں میں نے اب بہت مختصر آپ کے سامنے دو تین چیزیں اس میں بیان کی ہیں اب آئیے وہ خدبے کے اوپر جو حضرت علیہ السلام کا خدبہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھوننے والوں کے لئے بہترین وسیلہ کیا ہے یعنی انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں یعنی وسیلے میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری روایات ہیں ان روایت کو بھی آپ کے سامنے صرف دو تین چیزیں بیان کی کہ وسیلہ آل محمد ہے پھر اس کے اندر اور بھی گنجائش ہے بعض لوگوں نے کچھ لکھا اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیلازی نے امیر المومن کا خدبہ لکھا ہے یعنی خدبہ لکھا ہے کہ اس خدبے میں امیر المومن نے دیکھے کیا چیزیں فرمائی ہیں کہ جو انسان کے لئے وسیلہ قرار پاتی ہے یعنی انہوں نے لکھا کہ اللہ کے طرف وسیلہ ڈھوننے والوں کے لئے بہترین وسیلہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ بھی وسیلہ ہے یعنی کوئی اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے یہ وسیلہ کوئی اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے اور اللہ کی راہ میں جاہد کرنا اسلام کی سر بلند چھوٹی ہے اور اللہ کی راہ میں اگر انسان جاہد کر رہا ہے تو یہ سر بلند بہت اہم اور بہت اہم کام ہے اس کا سر بلند چھوٹی یعنی اللہ کی راہ میں جاہد کرنا اور ہمارا موضوع بھی تیسرا جو موضوع اس کا وہ جہادی ہے یعنی تین چیزیں میں نے بیان کی تھی فلا تین چیزوں میں پہلی چیز تقوی دوسری وسیلہ تیسی اللہ کرام جہاد ٹھیک ہے اب ہماری گفتگو وسیلے پر ہے کہ یہ خطبہ دیکھیں میرے مومین نے خطبہ بیان کیا اس خطبہ میں کیا کہیں چیزیں بیان کیا اور کیا اس کے فوائد بیان کی دنیا میں جو احکام ہے وہ احکام بیان کی اور وہ اس کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ یہ وسیلہ ہیں یہ بھی انسان کے لئے وسیلہ کا قرار پائے اس لئے ہے یہ چیز انہوں نے اس آیت کی دیر میں اس خطبے کو نقل کیا ہے پہلی چیز ہو گئی نمبر ایک اللہ پر ایمان نمبر دو اس کے رسول پر ایمان نمبر تین کیا ہے اللہ کی رحمہ جہاد کرنا جو اسلام کے سر بلند چھوٹی ہے نمبر چار کلمہ توہیت کہ وہ فطرت کی آواز ہے نمبر لا الہ الا اللہ یہ فطرت جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ لکھا یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہہ لیکن فطرت کی آواز ہے پھر لکھا ہے نماز کی پابندی کرو وہ این دین ہے یعنی یہ نماز آپ کو وسیلہ کرا دے یہ کلمہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا یہ تمام چیزیں آپ کو وسیلہ کرا دیں گی اللہ کی طرف لے جانے میں نماز کی پابندی کرو وہ این دین ہے زکاة ادا کرو وہ فریدہ اور واجب ہے ابھی سب زکاة عدا کریں گے فطرہ جو ہے واجب ہے وہ بھی عدا ہوگا یہ زکاة عدا کرنا فرد اور واجب ہے پھر ماہ رمضان کی روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہے اب دیکھیں یہ جو ماہ رمضان کی روزے رکھے جا رہے ہیں یہ کیا ہے سپر کسی کہتے ہیں دہال دہال کسی کہتے ہیں سپر کو ہے نا دہال کیا ہوتا ہے شیٹ کام کیا کرتی ہے وہ ہے دہال کا کیا کام ہے سامنے سے تیر کو دہال یہ جو دہال ہے یہ روزہ ہے عذاب سے سپر ہے یہ جنسان جو روزے رکھ رہا ہے یہ ہمارے کام آئیں گے اس کا سواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور عذاب سے بھی نجات دیکھیں کتنے فائدے ہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے روزے کے ساتھ فوائد پچھے سال یا دو سال پہلے میں نے خود بیانی کہتے ہیں یہیں پر ہی کہ روزے کے ساتھ فوائد بیانی کہتے ہیں کہ اللہ اندر روزہ رکھنے والوں سے کیا چاہتا ہے اس کے کیا فوائد ان کو ملیں گے تو روزہ فائدہ بھی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ ماہ رمضان کی روزے رکھنا وہ عذاب سے سفر عذاب سے آپ کو دفع کرے گی دہا لے اور خانے کعبہ کا حج اور عمرہ باجہ لانا وہ فقر کو دور کرتی ہے اور گناہوں کو دو دیتی ہے اب آپ دیکھئے ابھی گناہوں کو بخش پانا کہاں پر آئے تھا؟ تقویٰ میں آئے تھا آئے تھا نا کیا؟ پختہ بات کرو اپنے یہ تقویٰ کیا کام کرتا ہے؟ دو چیزی تھی بات پختہ بات کرو مضبوط بات کرو پکی بات کرو کچھی بات نہیں کرو ہلکی بات نہیں کرو پختہ بات کرو کولن سعید ہے ہے نا پکی اور محکم بات کرو پھر کہتا ہے یہ تقویٰ کرو گے یہ تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے گناہوں کو خدا کو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا یہاں پر بھی بھئی ہے وہاں پر تقویٰ دیکھیں تقویٰ مطلب ہو یہ واجبات کے ادائیگی انسان حج کرے گا واجبات عمرہ مستعبات میں آتا ہے عمرہ اگر انسان عمرہ بھی انجام دے رہا تو کیا فرماتے ہیں امیر ایمہ فرماتے ہیں کہ یہ حج نخانے کعبہ کا حج ادا کرنا اور عمرہ ادا کرنا عمرہ پہ جو عمرہ کو بجا لانا وہ فخر کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو دوتا ہے فخر یعنی گربت ہاں فخر یعنی گربت کو دور کرتا ہے تنگ دستی کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کتنے ہو گئے نمبر کتنے ہو گئے آٹھ نو عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا حسن سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی عمر کی ترازی یعنی عمر کے اضافے میں اضافے کا سبب بنتا ہے دو چیزیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا یہ کیا سبب بنتا ہے یہ دو چیزوں کا سبب آپ کی روزی میں برکت ہوگی روزی بست ہوگی دوسرا کیا کیا آپ کی عمر دولانی ہوگی دیکھیں کتنا اچھا فارمول ہے کوئی شخص مرنے میں تیار ہے کوئی تیار مرنے پر نہیں ہے پہلے اس آدمی نے بیان کیا نہیں کیا پہلے بیان کیا تھا پہلے بیان نہیں کیا تھا نہیں کیا کیا وجہ ہے اچھا فرس کریں ایک آدمی ایک شخص ہے سب کچھ صحیح ہے ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے فرس کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں پھر بھی کیا بننے پر آمادہ ہے اگر آمال صحیح اس کو پتا اللہ نے کہا یہ جنت میں جاؤ گے دکھا دیے جنت چلے فرس کرتے ہیں وہ ایک الگ بسلہ ہو جائے جنت دکھا دے گا تو سکتا شاید راضی ہو جائے وہ الگ بیس ہے جنت میں گھر دکھا دے گا تو الگ بسلہ ہے لیکن عام طور کی ہم بات کرتے ہیں بیشاہ لیں آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے مرنے کا ارادہ کب ہے کیوں جواب جواب کیا دے گا سامنے جواب کیا ملے گا تم مرو کیوں وجہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اٹیشمنٹس اٹیشمنٹس اچھا چلے فرس کرے ایک شخص ہے تم معلوم میں 85 سال کا ہے چار پائیس ہی نیچے نہیں اتر سکتا اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کیوں یہ تو سوال ہے اب وہ دنیا میں کیا رہ گیا پلنگ سے انہی چین نہیں اتر سکتا چار پائیس ہے آپ کیا دنیا میں جائے گا ہمارے سے رہتا ہے نہیں نہیں مشکل ہے آپ کا جواب درہ میں بتا دیتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں زندہ رہنا ہے یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا انسان کی فطرت میں زندہ رہنا ہے فطرت کا تقادہ ہے کہ وہ زندہ رہے اب ایک قصہ سنا دوں تو میرے بس ٹائم ہے تھوڑا چار بج کا ٹائم ہے لیکن چار پانچ تک چلے گا مجھے تھوڑے سی جیتے اور بھی لیکن ایک قصہ سنا دوں قصہ یہ ہے پہلے سوال کا جواب واضح ہو گیا ہے کہ فطرت انسان میں زندہ رہنا ہے آپ دیکھیں لاک پریشانیاں ہو لاک پریشانیاں ہو تھوڑی در بعد تھکا ہوا پریشانی ہو جلاک پریشانی نہیں بتا کیا کہ پریشانی ہے زندہ کی پریشانی ہے اس نے کہا مرنے میں تیار ہو کہا کہ نہیں تب بھی مرنے میں تیار نہیں ہے کیوں؟ فطرت کا تقادہ ہے کہ وہ زندہ رہے ایک بات دوسری بات یہ اب آئیت واقعے پر یعنی فطرت کا تقادہ ہے جناب سلیمان کے زمانے میں نبی خدا زمانے میں جو لوگ تھے وہ جناب سلیمان کے پاس آئے نبی کے پاس آئے اللہ سے کہو یہ موت اٹھا لے کیا کہو؟ موت اٹھا لے نبی خدا نے کہا نہیں ہو سکتا کہا نہیں ہم نوارا تقادہ اللہ سے کہو یہ موت اٹھا لے ہم سے کہا حکمت خدا کیا خلافہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کہا ہم بس موت سے ڈرتا ہے یہ موت اٹھا لے بہت زیادہ جب اسرار کیا تو پروزگار عالم سے انہیں تقادہ کیا خدا نے ان کے منظور کر لی گا اب اس قوم میں لوگ نہیں مرنے لگے جب مرنے نہیں لگے تو کیا ہوا؟ کچھ عرشے بعد میں ست دس سال بعد چلے یا بیس سال بعد کہلے کچھ عرشے بعد لکھا ہے وہ آئے دوبارہ آئے قوم آئے کس کے بعد آئے؟ نبی کے پاس آئے جناب سلیمان کہا اللہ سے کہو کہ وہ موت صحیح تھی وہ موت صحیح تھی اللہ سے کہو کہ جو قانون ہے وہ صحیح تھی اس موت دیتا رہا ہے کہا کیا ہوا؟ مسئلہ کیا سارا؟ ماجرہ کیا؟ پہلے تو تم آئے تھا اس سے دس بیس سال پہلے مسئل کے پاس دکھانا موت کو جو ہے وہ موت کو اٹھا لیں کہا ماجرہ سب یہ کہ بھئی ہم جب موت نہیں ہو رہی ماجرہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر سکس بھوڑا جو ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے بھوڑے ہوتا جا رہا ہے اب اس کو بھوڑا گھر پہ چھوڑ کے جائیں یا کام پہ جائیں اب اسی دیکھ بال کر رہے ہیں ایک سال کا ہو گیا سو سال کا ہو گیا ایک پسند سو سال کا ہو جائے گا ایک سو بیس سال کا ہو جائے گا ایک سو تیس سال کا ہو جائے گا چالیس سال کا ہو جائے گا ہم ہم گھر کے کام ان کو سمالیں یہ گھر آیا جا کے روزی کم آئے تو اب سمجھ میں آیا کہ موت پروردگار عالم نے کیوں رکھے فلسفہ موت کیا تھا کہ ایک سسٹم چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے خدا کے حکمت ہے کسی کو چالیس سال کی تھی پچاس سال کی تھی دو سال پانچ سال سے لے گا تا جب خدا جس کو جتنی دندگی دے اب ان کی سمجھ میں کہ موت کیوں رکھی گئی تھی کیا فلسفہ تا موت کا کہا خدا سے کہو کہ وہ سسٹم دوبارہ جاری کر دیں اب سمجھ میں آیا کہ موت کیوں تھی کہا کہ ہم اگر موت نہیں آئی گی تو ہم کام نہیں کر سکتے رودگار نہیں ہو سکتا کیونکہ بلاخت ضعیف ہیں ان کو بھی سمال نہ ہے ان کی بھی زندگی ہے ان کو ایسے تو اللہ والی سے نہیں چھوڑ سکتے تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ نظام پروردگار حکمت خدا جو ہے وہ صحیح ہے بات موت کیا ہے تو اس لئے میں نے دو چار منٹ آپ کے لے لیے اب آتے ہیں نو پہ پہنچتے ہیں کہ انسان کی مال کی فرامانی اور عمر کی ترازی اور مخفی طور پہ خیرات کرو وہ گناہوں کا کفارہ ہے یہاں پہ بھی وہی آگیا پھر گناہوں کا کفارہ ہے وہ پہلے بھی آئے تھا کہ ہج عمرہ اگر انجام دیں گے تو گناہوں کو دو دیتا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان مخفی طور پہ جو صدقے کے بارے میں مخفی صدق دو تو کیا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے بعد فرمایا اور لوگوں پر احسان کرو وہ زلت اور رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے دیکھا اس کا فلسفہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو ہر چیز کا فلسفہ بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا وسیلہ بھی قرار دیا جارہا ہے یہ عمل اور دنیا میں فائدہ ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں پر احسان کرو نیکی کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ جب یہ سب کام انسان انجام دے گا تو وہ زلت اور رسوائی کے مواقع سے بچائے گا یعنی کہیں پر انسان خدا نہ کہا سا دیکھیں اللہ بچاتا ہے ابھی وقت نہیں میرے پاس ورنہ میں اس کی بھی ایک داستان ہے جناب موشا کے دمانے کی بہت دلچسپ داستان ہے کہ کیسے اللہ نے انسان کو رسوائی سے بچائے وہ پھر کبھی انشاءاللہ بایان کریں جی نہیں ٹائم نہیں بھی چار تو بچ گئے مجھے پورا کرنا چار پانچ تک مجھے ٹائم دیا تھا پانچ منٹ اور لگ جائیں گے اللہ کے ذکر میں آگے بڑھو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے ہر پریدگار سے وعدہ کیا اس میں دو چیزیں آگئیں اللہ کے ذکر میں آگے بڑھو آگے چلو بڑھتے چلے جاؤ یوں سمجھیں اللہ کا ذکر میں آگے بڑھو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے اللہ کے ذکر سے کوئی اور ذکر بہترین نہیں ایک اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پریدگاروں سے وعدہ کیا ہے اس لیے کہ اس لئے کہ اللہ کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے ہم آجی طرح کچھے وعدے نہیں کرتا تیر واہ کتنے ہو گئے بارہ ہو گئے اس کو میں نے دو اقساط حساب کر لی اللہ کے ذکر اور پیرزگار ہو گئے دو اقساط ذکر کر لیں تو جائیں گے بارہ تیر واہ نبی کی صیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین صیرت ہے اور اس کی سنت پر چلو کہ عدب کے طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے کس کی صیرت پر چلنا ہے نبی کی صیرت پر چلو وہ بہترین صیرتوں میں سے صیرت ہے ان کی صیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو عدب کے طریقوں میں یعنی انسان جو عدب سیکھتا ہے تحزیب جیسے ہم کہتے ہیں عدب اور تحزیب سیکھتا ہے عدب کے طریقوں سے بڑھ کر ہدایت نہیں ملے گی نبی کی صیرت کے اندر سب کچھ تمہیں ملے گا سب کچھ تمہیں ملے گا ہدایت بھی تمہیں ملے گی تمہیں ہر چیز اس نبی کی صیرت میں ملے گی نبی کی صیرت پر عمل کرو نبی کی صیرت پر چلو اس کی پیروی کرو اور اب آخری اور قرآن کا علم حاصل کرو بہترین کا لام ہے قرآن کا علم حاصل کیوں بہترین کا لام ہے اس میں غور و فکر کرو یہ دلوں کی بہار ہے بہار ہے اس کے نور سے شفا حاصل کرو اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ سینوں کے اندر چھپوی ہوئی بہاروں کیونکہ سینوں کے اندر جو چھپوی ہوئی بیماریاں ہیں تم ان سے شفا ہے اس کے اندر ان سینوں کے اندر جو چھپوی ہوئی بیماریاں ہیں اس قرآن کے اندر اس کے لئے شفا ہے اس کی خوبی کے ساتھ اچھا اس کی اچھی طرح تلاوت کرو یعنی خوبی کے ساتھ یعنی اچھی طریقے سے اس کی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرو اور اس کے واقعات سب سے زیادہ واقعات فائدہ رساں ہیں یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں تو قرآن مجید کے مطالع یہ چند جملتیں امیر المومنین کے یہ چودہ پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کے وسیلے کے اعتبار سے یہ خدبہ وسیلے کے باپ پہ انہوں نے آیت اللہ ناصر مقام شریف رضی میں اس لئے تقرار کر رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے وسیلے کے باپ میں یعنی وسیلے کے چپٹر میں اس کو لکھا ہے کہ وسیلہ کیا ہے کہا کہ عمال بھی انسان کا وسیلہ ہے یہ سارے عمال انسان کا وسیلہ قرار دی ہے کہ یہ وسیلہ اللہ پہ ایمان لانا یہ بھی ایک وسیلہ ہے رسول پہ ایمان لانا جہاد کرنا یہ سارے عمال انسان کے لئے وسیلہ ہے اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہتا چاہوں کہ جو روایت معصومین میں ہے کہ جتنے بھی عمال انسان جاتا ہے فلا کی ایک روایت ہے اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ فلا اور کامیاب امام حادی علیہ السلام کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں فلا اس کے لیے جو ہم اہلِ بہت سے محبت کرتا ہے اور نابودی اس کے لیے ہے کہ جو ہم سے نفرت کرتا ہے دشمنی رکھتا ہے عذابت رکھتا ہے اس کے لیے وہ نابود اور طبعہ اور برباد ہے یعنی فلا کس میں ہے؟ اہلِ بہتی محبت میں اور یہ بھی یاد اکھیے گا یہ بھی معصوم کے روایتیں کہ اہلِ بہت کی محبت انسان کے عامال کی قبولیت کا سبب ہے جتنے بھی انسان عامال انجام دیتا ہے اس کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ اہلِ بہت کی محبت فلا کس میں ہے؟ اہلِ بہتی محبت میں ہے یہ بھی حدیث میں ہے تو حدیث کی روح سے بھی البتہ ایک نقطہ بیان کیا ہے لیکن قرآن کی روح سے ہمارا موضوع تھا تو یہ قرآن کی روح سے ہم نے بیان کیا کہ فلح تین کاموں میں ہیں نمبر ایک تقوی اس کے فوائد آگئے فوائد آئے قرآن اور روایات کی روشنی میں محسوس انظام کی تقوی حاصل کرنے کا طریقہ میں نے بیان کیا تین راستے ہیں تقوی تقوی حاصل کرنے کے تین راستے ہیں تین دروازے ہیں انسان ان دروازوں داخل ہوگا تو تقوی حاصل کرے گا پھر اس کے بعد وسیلے پر بحث کی اور بتائے کہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ اللہ نے قرار دے دیا ہے آپ کو وسیلہ طرف تلاش کرنا ہے وسیلہ بنانا نہیں ہے یہ عمال انسان کے لئے وسیلہ ہیں اور یہ عمال بیان کی یہ بھی اللہ کی بارکہ میں انسان پہنچا اور روایت ہے کہ وسیلہ اہلِ بیت علیہ السلام ہے آلِ محمد وسیلہ ہے انہی کی وسیلے سے انسان دعا مانگے تو پربضگاروں سے دعا کو قبول کرے گا درود پڑے محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد